بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد الرحیم و صلی علی رسولہ الكریم ام آبا حضراتِ گرامی اس دیت پر جلبہ افروز اتابضہ اکرام اور مہمانانِ عظام اور رحمانِ رفاقہ آج میں ان یارانِ باصفہ شہیدانِ حسط و وفا وارثانِ نبوت اور سراقلِ آجادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور الہِ قلمة اللہ کے لئے وقت کر دی جن کی ایک تاریخ اور ایک داستان ہے حضراتِ گرامی میں اسی تاریخ اور داستان کو زہرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگِ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا یہ بات کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کا ناپاس کھایا پڑا تو اپنی ساپی رانا وعیہ رانا چالوں سے یہاں کے مالک مل بیسے اور جب ہندوستانیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے فہار پورے جانے لگے ان کو غلام بنایا جانا لگا ان کے خون ان کے پسینوں سے بھی ارضا ہونے لگے تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علیہ بغاوت بڑن کیا وہ محدثِ کبیر امامِ دلیل حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمت یہ وہی مردِ مجاہد تھے جنہوں نے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان وقت سے بہت پہلے کر دیا تھا جہاں تک دوسروں کو پہنچنے کے لیے برسا برس انتظار کرنا تھا شاہ عبدالعزیز کا فطمہ کیا تھا گویا کہ ایک بجنی کی کرکتی جو گسونہ کی اوپر جل پڑی انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی جگہ جگہ آزادی کے سولے بھرکنے لگے جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے چینوں میں ولولے مچنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی اسلام کے دیالوں ایک حقیقت ہے اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان تبھی بھی آزاد نہ ہوتا اگر یہ ترقیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی تحریک ریسی نمان نہ چلتی تحریک خلافت نہ چلتی امبالہ سائز کیس نہ بنتا الغرض علماء ہی نے اپنے خون و جگر سے اس حروس آزادی کی درجہ بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے چجر آزادی کو پڑوان چاہایا ہے حضراتِ گرامی اٹھارے سا سمتاون اتنی کی جنگ آزادی میں دو لاکھ مسلمان صحیح دوں جس میں تارے کیاون ہزار رمائے کرام تھے اور صرف دہلی میں پانس تارمائے کرام کو ہانسی کے تھندوں پر لڑکا دیا تھا بہرحال جب اس جنگ میں وطائل کی کمی اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے انگریزوں کی جیت ہوئی تو وہے طرح برطانیہ نے اپنے ہندوستان مصیبوں سے پوچھا کہ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے تو اس وقت تو انہوں نے جماعت دیا کہ ہندوستان میں جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے حضراتِ گرامی اٹھارہ سوئے تک اسری میں انگریزوں نے تین لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دی اور اس کے بعد علماء اکران کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا انگریز معرف مستر ایرے کام سے لکھتا ہے کہ اٹھارہ سوئے تک سوئے تک اٹھارہ سوئے تک انگریزوں نے علماء اکران کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ تین سال ہندوستان کی تاریخ سے بڑے علمناک سال ہیں ان تین سالوں میں انگریزوں نے چودہ ہزارہ علماء اکران کو شہید کر دیا ٹامسن کہتا ہے کہ دلیلی کی چانوی طور سے لے کر خیبر پر کوئی ایسا درخت باپی نہ تھا جن کوئی علماء کی گردنیں نہ لٹھی ہوئی ہوں ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو ساموے سے دھاگا گیا ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو چوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں پر ڈال دیا گیا ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے بان کر ہاتھیوں کو نیسے سے چلا دیا گیا ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے سہن میں انگریزوں نے خاندی کا خندہ بنایا تھا اس میں ایک ایک دل اسی اسی علماء اکران کو خاندی بھی جاتی حضرات اکرامی اٹھارہ سو سنتاون اسی کے بعد سے انیس سنتالیس تک تار روانِ آزادی کے سرخیر شیخ الہند شیخ الاسلام اور حضرت مولانا عبداللہ سنبی رحمت اللہ علیہ تھے آج یہی لوگ دنیا کی تاریخ میں اسیرانِ مالتہ کے نام سے جانے جاتے ہیں بعد میں یہی کے شاگزوں نے تار روانِ آزادی کو اپنے خون و جگر سے سیچا ہے شنان سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سلاپت کانفرنس کناتی میں ایسے وقت میں کرائی تھی کہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حق مل چکا تھا اور لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئیں گے مگر اس وقت لوگوں کی آنکھیں ہٹی کی ہٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کپن بردو شو کر اسٹیت پہ آیا اور انگریزوں کو بل بل اور گولیوں پر بل سے تصویر دیتے ہوئے فرمایا لیے پھلتی ہے بل بل سوچ میں بل لیے پھلتی ہے بل بل سوچ میں بل سہید ناز کی خربت کہا ہے جب حضرت نے یہ شیر پہا تو لوگ جوچ میں آجے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے اور پھر حضرت نے علماء کرام کی خربانیوں اور اپنے فتحہ کی جانت اشارہ کرتے ہوئے انگریزوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کھیلاؤنا سمجھ کرنا براباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں کھیلاؤنا سمجھ کرنا براباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فترے سرے دار چڑھ کر بھگائے ہوئے ہیں وہ سجرے آزادی کو خودے کر سیسا تو پھرنس کے پکنے کو آئے ہوئے الغل اس کا مقتصر یہ ہے اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء اکران حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی ایسی بے نتال قربانیاں دی ہیں جن کی نظیریں پیش کرنے سے تاریخ تاثر آجی گر سے ہماری قربانیوں پر غداروں اور مسلم دکھمنوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن اندوستان کا پتہ پتہ بوٹا بوٹا ہمارا حال جانتا ہے ہماری وطن کے ساتھ وفاداری کی سہرت انگیز واقعات کو تاریخ لبی پرامور نہیں کر سکتی میں اس دیر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گلہی نہ جانے باغتوں دارا جانے ہے وما تودی تیلد پتہ بوٹا 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 بوٹا